سلام علیکر بھراب دس اس پیلا بھارا ویڈیو والی سرکار اور بھائی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں خاص طور پر ایک پراڈک گیمرز کے لیے لے کر آیا ہوں گیمرز ایک ایسا میں کہوں گا سیکٹر ہے ہمارے سبسکرائبرز کا جو کہ تھوڑا سا نگلیکٹ ہوئے شینل کے اوپر اور مجھے اس کا افسوس ہے لیکن آنسلی سپیکنگ سب سے بڑا جو پرابلم ہاتا ہے وہ یہ ہے کہ میری ٹیم یا میں ڈیسائیڈ جب کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کرنی ہے تو ہم یوزیلی یہی دیکھتے ہیں کہ کس ویڈیو پر ویوز زیادہ آئیں گے یا کس ویڈیو سے سبسکرائبرز آئیں گے اور گیمرز آئی ڈانٹ نو ویوز تو آ جاتے ہیں گیمنگ ویڈیوز پر اس سے سبسکرائبرز یوزیلی نہیں بڑھتے اور یہی وجہ ہے کہ ہم گیمنگ ویڈیوز کم اپلوڈ کرتے ہیں لیکن آج بھائی ہم نے نہ ایک ڈیل کرنی ہے میں جتنے بھی گیمرز مجھے دیکھ رہے ہیں جن نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا بھائی آج آپ چینل کو سبسکرائب کر کے جاؤ گے مجھے کومنٹس کے اندر بتا کے جاؤ گے اور اس کے بعد میں گیمنگ کے ریلیٹڈ ویڈیوز اور زیادہ اپلوڈ کیا کروں گا اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے لیے ایک ایئر فونز لے کر آیا ہوں گیمنگ ایئر فونز ہیں اور لائک پروپر گیمنگ ایئر فونز مطلب میں کیسے بتاؤں یار آپ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ ہیلو کمپنی کی طرف سے آتے ہیں ہیلو شاومی کا ایک سب برانڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے ہیلو جی تھری ان کا نام ہے اب یہ جو ایئر برڈز ہیں یہ مکمل طور پر گیمنگ کو مائنڈ میں رکھتے ہو بنائے گئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نارمل بندے کے لیے مجھ سے ایئر برڈز کا پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ جس پرائیس ٹیک میں یہ آتے ہیں اور مارڈلز آویلیبل ہیں بھائی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بٹ یہ جو ایئر برڈز ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ یہ گیمنگ کے لیے جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور ان کے اندر کیا کیا ایسے فیچرز ہیں جو کہ ان کو گیمنگ ایئر برڈز بناتے ہیں میں آپ کو دکھانے والا ہوں بیک سائٹ پر کچھ فیچرز جو ہیں وہ منشن کیے بھی گئے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر ایک لو لیٹنسی موڈ ہے لو لیٹنسی موڈ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے بٹ یوجلی جتنے بھی ایئر برڈز لو لیٹنسی موڈ پروائیڈ کرتے ہیں وہ سکسٹی فائیو ملی سیکنڈ کا لو لیٹنسی موڈ پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ ایک بہت کم لیٹنسی ہوتی ہے لیکن یہ جو ایئر برڈز ہیں یہ اس کو ایک سٹیپ آگے لے جاتے ہیں اور یہ فورٹی فائیو ملی سیکنڈ کا جو لیٹنسی ٹائم ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جو ایک تار والے ایئر برڈز ہیں وہ بھی تقریباً پندرہ ملی سیکنڈ کی لیٹنسی سے کام کرتے ہیں تو صرف تیس ملی سیکنڈ کا فرق ہے ایک ایک تار والے ایئر برڈ میں جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گیمنگ کر رہے ہوں گے تو آپ کو جو لیگ آتا ہے گیمنگ میں وہ نہیں آنے والا اور اس چیز کو پورا سالڈیفائی کرنے کے لیے انہیں گیمنگ موڈ بھی دیا جس کو ہم یہاں پر ٹیسٹ آٹ بھی کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ یہاں پر باقی کچھ مین ہائلائٹس دیئے گئے ہیں لیکن سب سے بڑی بات جو ہے بھائی وہ اس کا ڈیزائن ہے یہ وہ ڈیزائن ہے جو کہ اگر آپ اپنا گیمنگ سیٹ اپ بنا رہے ہونا گھر میں تو اس کے سائیڈ پہ یہ پڑا ہونا تو آپ کا گیمنگ سیٹ اپ پورا ہوگا پی سی کے لیے یہ بنے نہیں ہوئے یہ موبائل فونز کے لیے ہیں لیکن پھر بھی یہ گیمنگ سیٹ اپ میں رکھنے کے لیے بڑے کام میں آسکتے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ فل آن گیمنٹس کو ٹارگٹ کر رہا ہے اب یہ اوپر والی سائٹ پر اس کا جو سٹکر ہے یہ لگاوا ہے اس کو میں ریموف کر دیتا ہوں سب سے پہلی چیز جو کہ آپ لوگ نوٹس کریں گے وہ یہ کہ اس کا جو ڈیزائن ہے یہ ڈائمنٹ ٹائپ کی جو شیپ ہے اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اوپر ہیلو بینچن کیا گیا ہے اور اس کا جو یہ اوپر والا لیڈ ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اب اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے پیچھے ریزن یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ٹرانسپیرنسی رکھ رہا ہے بلکہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اگر اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو آپ لوگ نوٹس کریں گے کہ یہ جو کیس ہے اس کے اندر ایک بریدنگ لائٹ دی گئی ہے اور دونوں ائر برڈز بزاتے خود بھی لائٹس کے ساتھ آتے ہیں اور مزیدہ بات یہ ہے کہ جب میں کیس کو نیچے بھی رکھ رہا ہوں اس تائم پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو کیس ہے اور جو ائر برڈز ہیں وہ سلولی برید کرتے رہتے ہیں اس کے اندر جس کی وجہ سے جو لک ہے اس کی ٹیبل پہ پڑی ہوئی وہ اتنی ڈیسنٹ آتی ہے لائک کوئی بھی بندہ دور سے اس کو دیکھے گا نا تو آپ سے آگے ایک بار سوال ضرور پوچھے گا کہ بھائی یہ کیا چل رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی جو لک ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے فل آن گیمر ایستیٹک جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بنایا گیا ہے اس کے جو کیس کو آپ اوپن کریں گے تو دونوں ائر برڈز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اب یہاں پر ایک چیز جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ائر برڈز جو ہیں یہ ان ائر ڈیزائن میں نہیں آتے ان کا ڈیزائن اگر میں کہوں تو آئی فون کے جو ائر برڈز ہیں ان سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے اب آئی فون نے وہ جو ائر برڈز ہیں وہ کمفرٹ کے لئے بنایا تھے اور اسی وجہ سے جو نارمل ائر پارڈز ہیں ان کا یہ ڈیزائن ہے اب اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ باہر کا جو آواز ہے جب اگر آپ میوزک نہیں سن رہے تو یہ باہر کے آواز بلکل کلیرلی آتی رہتی ہے فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو بہت زیادہ لمبے عرصے تک بھی پہننا چاہتے ہیں مطلب آپ تین گھنٹے گیمنگ کر رہے ہیں تب بھی آپ کے کان میں درد نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ کے کان کے اندر نہیں جاتے بلکہ آپ کی یہ جو کان کی شیپ ہے اس پہ رسٹ کرتے رہتے ہیں یہ بہت لائٹ ویٹ بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو لانگ گیمنگ سیشن کے اندر بھی پہن سکتے ہیں اور اس ٹائم پر بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں آنے والی موبائل فون کے ساتھ اس کو پیئر کرتا ہوں اس کے جو موڈز ہیں ان کو ایکسپلین کرتا ہوں اور تھوڑا سا میوزک سن کے اس کے بارے میں بھی جو اپنے اپینینز ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں موبائل فون کے ساتھ ان کو پیئر کر لیا ہے باکس کے اندر ویسے آپ کو یہ میانویل اور یہ ایک یویس بی ٹائپ سی والی چارجنگ وائر دیکھنے کو مل جاتی ہے کیونکہ ان کے اندر ان ائر ڈیزائن موجود ہی نہیں ہے تو ان کے ساتھ ایکسٹر ائر ٹپس وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی موبائل فون کے ساتھ ان کو میں پیئر کر چکا ہوں جیسے ہی آپ کیس اوپن کرتے ہیں یہ موبائل فون کے ساتھ پیئر اپ ہو جاتے ہیں بلوتوث 5.2 یہاں پر یوز کی گئی ہے اور مردہ بات یہ ہے کہ دونوں سائیڈوں پر تچ کنٹرولز ہیں اگر آپ رائٹ سائیڈ کے ٹچ کنٹرول والے پینل کو پریس کر کے رکھتے ہیں تو یہ میوزک اور مووی موڈ کے درمیان میں شفٹ ہو جاتا ہے جب آپ یہ مووی موڈ میں لے کے جائیں گے تو اس ٹائم پہ جو نیٹ فلکس کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلیٹی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور جب آپ اس کو میوزک موڈ میں لے کر جائیں گے تو اس کے بعد اگر آپ میوزک وغیرہ سن رہے ہیں تو وہ ذرا آپ کو بہتر طریقے سے مل جائے گا لیکن بھائی میوزک اور مووی کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ موڈ ہے وہ گیمنگ موڈ ہے جو کہ آپ لیفٹ سائیڈ سے اگر ایئر بٹ کو پریس کر کے رکھیں گے تو یہ گیمنگ موڈ میں چلا جاتا ہے اور گیمنگ موڈ میں جاتے ہی دو چیزیں ہوتی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اپنی جو لیٹنسی ہے اس کو کم کر دیتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو لائٹس ہیں وہ گرین میں کنورٹ ہو جاتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو ایئر بٹ کو کان میں لگایا ہوگا تو دور سے دیکھ کے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس ٹائم یہ گیمنگ موڈ کے اندر ہیں یا کس موڈ کے اندر موجود ہیں اور یہ چیز مجھے بڑی زیادہ پسند آئی ہے گیمنگ کے اندر بھی ہم نے اس کو ٹیسٹ آؤٹ کیا ہے اور پب جی کے اوپر اس کی جو لیٹنسی ہے وہ کافی زیادہ کم ہے تو وہ لوگ جو کہ مجھے کمپلین کرتے تھے کہ بلال بھئی ہمیں کوئی لو لیٹنسی والے ایئر بٹ چاہیے تو بھائی یہ جو ایئر بٹ ہیں آپ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو آر جی بی لائٹ ہے دیکھنے میں تو خوبصورت لگتی ہے لیکن اس کو ایزا انڈیکیٹر بھی استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آر جی بی لائٹ ہے جب آپ اس کو چارجنگ پر لگائیں گے تو ایک ڈیفرنٹ کلر پروائیڈ کرے گی جب آپ اس کو چارجنگ سے اتاریں گے تو یہ ایک ڈیفرنٹ کلر پروائیڈ کرے گی جب یہ فل ہو جائے گا تو یہ لائٹس کو آف کر دے گا اور اسی طرح ڈیفرنٹ جو سائن جب آپ کو پروائیڈ کرے گا اور یہ ایک انڈیکیٹر کے طور پر بھی کام کریں گے اور آبویسلی آپ کی جو لک ہے اس کو بھی بہتر بنا دیتے ہیں ساؤنڈ کولیٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایئر برڈز ہیں ایک اچھی کولیٹی کے ایئر برڈز کے والا جو ساؤنڈ آپ کو پروائیڈ کر دیتے ہیں بہت زیادہ بیس مجھے یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملی بہت زیادہ ریفرنس آڈیو ٹائپ کی جو فیلنگ ہے وہ مجھے آئی ہے تو اگر آپ کو بہت زیادہ بیس چاہیے یہ ایئر برڈز آپ کے لئے نہیں بنے ہوئے کیونکہ یہاں پر وائیڈر ساؤنڈ سٹیج کو زیادہ پریفرنس دی گئی ہے تاکہ وہ گیمرز جو کہ ہلکا سا پیر کی آواز ہے وہ بھی دیکھ سکیں اور اگر کوئی بہت فائر کا ساؤنڈ ہے تو بھی جا سکے تو اس چیز کو فوکس کیا گیا ہے خاص طور پر میوزک کے لئے جو بیس ہے وہ اتنی زیادہ بڑھائی نہیں گئی لیکن پھر بھی یہاں پر جو لاؤڈنس ہے وہ کافی زیادہ ہے اور ایک بار جب میں میوزک کون کر لیتا ہوں تو مجھے اپنی آواز بھی جو ہے وہ اندر نہیں آ رہی ائر فٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میرے کانوں میں تو اس کی ائر فٹ بہت مزدار آئی ہے لیکن ہر بندے کے کانڈ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو ایپل کے ائر پوٹ کی فٹ جو ہے وہ ٹھیک آتی ہے تو آپ کو ان کی جو فٹ ہے وہ بھی ٹھیک آنے والی ہے یہاں پر یہ چیز میں مکلے کر دوں کہ بیس گھنٹے کا بیٹری بیک اپ جو ہے یہ ففٹی پرسنٹ والیم کے اوپر سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں ان کے پر چارج والے ٹائم کی تو یہ تقریباً ساڑھے تین گھنٹے کا جو بیٹری بیک اپ ہے آپ کو ایک چارج کے اوپر پروائیڈ کر دیں گے اور یہ بڑا اچھا ٹائم ہے کیونکہ اس کے اندر ایل ایڈیز جو ہیں وہ بھی آبویسلی جو تھوڑا سا ٹائم ہے بیٹری کا وہ لے رہی ہیں ویٹ بھی ان کا کافی لائٹ ویٹ رکھا گیا ہے پرسنلی آئی وڈ بلیو کہ اگر اس کا سائز تھوڑا بڑا کر دیا جاتا سپیشلی کیس کا اور بیٹری تھوڑی زیادہ بڑی لگا دی جاتی تو زیادہ بہتر ہو سکتا تھا لائک ائر بڑ کا ویٹ یہی رکھتا کیونکہ ائر بڑ بہت لائٹ ویٹ ہے تو کان میں اچھے رہتے ہیں بٹ یہ جو کیس ہے اگر اس کا سائز تھوڑا اور بڑا کر دیا جاتا تو بیٹری بیک اپ بہتر ہو سکتا تھا اور جو بندہ گیمنگ کے لیے لے رہا ہے وہ ویسے ہی کوئی مطلب پورٹی بیلٹی کے لیے لے نہیں رہا اس نے تو گیمنگ سیشن کرنا ہے بھائی اور اس کے لیے وہ لے رہا ہے تو وہ اس کو خرید لیتا عدد ان دائٹ بھائی اوورال مجھے پروڈک کافی پسند آئی ہے پرائس ٹیک کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ سیونٹی سیونٹ سے ہنڈرڈ سے لے کر تقریباً ایٹی سکھ ہنڈرڈ کے قریب پاکستانی مارکٹ میں موجود ہے اگر آپ سیمیلر سپیسیفیکیشن والے نارمل ایئر برڈز کی بات کرتے ہیں اچھی کمپنی سے تو وہ تقریباً چھ ہزار کی رینج میں آتے ہیں تو آپ تقریباً کوئی سترہ سو رپیا ایکسٹرا خرچ رہے ہیں اس کے گیمنگ ڈیزائن اور اس کے گیمنگ فیچرز کے لیے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خرچنا چاہتے ہیں یا نہیں ڈسکرپشن کے اندر میں لنک چھوڑ دوں گا اور اگر آپ گیمن ہیں بھائی تو بھائی سبسکرائب کر لو کیونکہ اب میں دیکھتا ہوں کہ بھائی کس ویڈیو سے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں مطلب وہ ویڈیو جو ہے وہ چل رہی ہے اور میں اس ٹیپ کے لوگوں کو کیٹر کرتا ہوں تو جس ویڈیو پر سبسکرائبر بڑھتے ہیں اس ٹیپ کے اور ویڈیوز آتی ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے ضرور لائک کیجئے گا چینل پر نیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ